پرابلم 2 ہے ہمارا جی کرکلیٹنگ مارک اپن لون یعنی مارک اپن لون کس طرح سے فائن اوٹ کیا جا سکتا ہے مارک اپ کیا ہوتا ہے اس پر آرڈی بات کر چکے ہیں کہ جب آپ کسی سے پیسے کسی بندے سے پیسے ادار لے لیں یا کسی بینک سے پیسے ادار لے لیں تو بینک اس پر جو آپ پر انٹرسٹ لاغو کرے گا ٹھیک ہے وہ بیسکلی آپ کا مارک اپ کالا ہے یا بینک کے لیے وہ مارک اپ ہے ٹھیک ہے آپ فائن اوٹ دہ کمپاؤنڈ مارک اپ پن روپیز دو لاکھ پچاس ہزار فر ون یر یعنی آپ نے دیڈ سپوز بینک سے پیسے ادار لے لیے کتنے ادار لے لیے بارورڈ منی سب سے پہلے میں لکھوں گا جی بارورڈ منی بارورڈ بارورڈ منی بارورڈ منی کتنی ہے is equal to روپیز دو لاکھ پچاس ہزار دو لاکھ پچاس ہزار ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اس کے بعد ہے let's say next میں بات کروں گا time کتنے time کے لئے بارو کر رہے ہیں for one year for one year one year ایک سال کے لئے آپ بارو کر رہے ہیں ادھار لے رہے ہیں ٹھیک ہے next is add 14% یعنی markup کتنا ہے markup markup ہے جی 14% markup is equal to 14% ٹھیک ہے کیا مطلب کہ ہر سو روپے کے پیچھے bank آپ سے چودہ روپے زیادہ لے گا 14% کا یہ مطلب ہے اگر میں 14% لکھ دوں اور 14 over 100 لکھ دوں تو ایک ہی بات ہے 14 over 100 because person کا مطلب ہوتا ہے divided by 100 اس کا مطلب ہے ہر سو روپے کے پیچھے چودہ روپے ہر سو روپے کے پیچھے چودہ روپے اب یہاں پہ ایک بہت انٹرسٹنگ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو last two جو لکھے ہوئے ہیں words یہ پورے کا پورا question ان دو words کے اندر ہے which is compounded quarterly یعنی compounded quarterly انہی جو جو interest charge کیا جائے گا وہ سال کے بعد نہیں کیا جائے گا بلکہ سال میں چار دفعہ quarterly کا مطلب ہے سال میں چار دفعہ for example اگر آپ دیکھیں یہ one year ہے if this is one year sorry this is one year straight line if this is one year ٹھیک ہے تو half of it is half year اور اس کو further half کریں تو definitely یہ چار پارٹ بن جائیں گے تو اس کا مطلب ہے three months یہ three months یہ three months یہ اور three months یہ تو total 12 سال اس کا مطلب ہے quarterly ہوگا تو یہ ایک quarter ہے یعنی one out of four ٹھیک ہے this is also one out of four یعنی اگر quarter کی بات کریں چار میں سے ایک حصہ چار میں سے ایک حصہ one out of four and this is also one out of four تو سال میں چار دفعہ کیا جائے گا اس کا مطلب ہے سال میں چار دفعہ 14% پہ تو نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے 14 کو ہمیں divide کرنا پڑے گا four پہ تاکہ ہمیں پتہ چلے جی markup quarterly markup کتنا ہے quarterly quarterly markup یعنی quarterly markup کتنا بنتا ہے وہ بن جائے گا 14% کو divide کر دیں four کے ساتھ ٹھیک ہے divide کر دیں four کے ساتھ تو یہاں پہ یہ ہمارے پاس calculator ہے ٹھیک ہے 14 divided by four چلے ابھی میں اس کو standard میں لے گیتا ہوں 14 divided by four divided by four تو یہ کتنا آگا ہے 3.5% اس کا مطلب ہے is equal to 3.5% 3.5% یہ ہے quarterly markup ٹھیک ہے اب چونکہ سال میں چار دفعہ آپ کا compound ہو رہے ہیں یعنی سال میں چار دفعہ وہ calculate کرے گا جو bank ہے جو بندہ ہے سال میں چار دفعہ apply کرے گا اس کا مطلب ہے time کتنا ہو گیا یعنی t جو ہوگا وہ کتنا ہوگا t is equal to four four times ٹھیک ہے four times چلے four ہو گیا اب یہاں پہ ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم formula apply کریں کہ ہمیں total پیسے جو ہے وہ کتنے return کرنے پڑھیں گے ٹھیک ہے total پیسے کتنے return کرنے پڑھیں گے ٹھیک ہے total amount جو کہ واپس کرنی پڑھے گی وہ کس کے equal ہوگی وہ principal یعنی principal amount جو یعنی 250,000 into one plus rate in percent کی power t یعنی کتنے time وہ compound ہوگا اب بڑا simple سا ہے principal amount 2,50,000 تو 2,50,000 اب یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے 2,50,000 ادھر آ گیا اس کے بعد one plus what is r r is 3.5 percent 3.5 percent کا مطلب ہے over 100 اس کے بعد power ہے t what is t t is 4 ٹھیک ہے t is 4 4 یہاں پہ دیکھیں تو ہم بڑے آرام سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ total amount آپ کی پاس آ جائے گی یہاں پہ میں calculator use کروں اگر تو scientific ملے جاتے ہیں اس کو دیکھیں 3.5 by 100 کا دیکھ 3.5 divided by 100 یہ بہت simple سا ہے 0.003 اس میں plus 1 add is equal 1 point internal bracket کے اندر 1.035 اس کی power ہے 4 تو power کیسے لی جاتی x ریسٹ پر y اس کو press کریں 4 press کریں گے تو یہ آج 1.035 کی power 4 is equal to cosine 1.1475 2 3 and so on multiply کر دیں گے اس کو 2 لاک پچاس کے ساتھ 2 لاک پچاس ہزار کے ساتھ is equal to آج گا 2 لاک 6 2 lakh 86 8 8 8 8 8 8 2 lakh 2 lakh 2 lakh 2 2 lakh 000 8 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 9 ürp this is the total amount but markup actually amount markup plus amount chad amount amount as amount charred as markup amount amount chad as chad 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 ایز مارک اپ اماؤنٹ چائر ایز مارک اپ کتہ بن رہے روپیز دو لاکھ پچاس دو لاکھ پچاس ہزار اس میں سے سوری ٹوٹل اماؤنٹ سوری ٹھیک ہے اس ایکل دو روپیز دو لاکھ چھاسی ہزار آٹھ سو اسی اشاریہ سات پانچ ٹھیک ہے تھوڑا سن اس کو رائٹ سیٹ پہ کروں گا مائنس اس میں سے کریں گے جو بورڈ اماؤنٹ تھی دو لاکھ پچاس ہزار ٹھیک ہے اشاریہ زیرو زیرو اچھا اس ایکل دو کر لیں اس کو مائنس کر لیں اس میں سے دو لاکھ پچاس ہزار ٹھیک ہے اس ایکل دو آ جائے گا چھتیس ہزار آٹھ سو اسی تو پوائنٹ سیون فائنٹ تہنی تھرٹی سکس آوزن ایٹھنٹ ایٹی پوائنٹ سیون فائنٹ تو یہ آگیا جی روپیز روپیز اب دس اس آلسو ان روپیز ٹھیک ہے تو یہ آگیا روپیز تھرٹی سکس آوزن روپیز یہاں پہ آئے گا روپیز تھرٹی سکس آوزن ایٹھنڈرڈ ایٹی پوائنٹ سیون فائنٹ تو یہ آپ نے دیکھا یہ اتنے پیسے ہیں اگر وہ فور ٹائم یعنی فور ٹائمز کمپاؤنڈ کرتا ہے سال میں تو تھرٹی سکس آوزن ایٹھنڈرڈ ایٹی پوائنٹ سیون فائنٹ روپیز وہ ایز ای مارک اپ کے طور پر چارج کرے گا چاہے وہ بینک ہے چاہے وہ کوئی شخص ہے